الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ اللہ کرمین اجماعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَعْقَابِ صدق اللہ العظیم تمام برادران اسلام کے لئے یہ ایک عظیم خوشخبری ہے شہر حدراباد کی مشہور و معروف دینی و اقامتی و ہما وقتی درزگاہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر حدیث و فقاہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاستہ کو ملا کر جملہ پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسی کے سنہری کڑی جامعہ درمید شریف کا درز بھی ہے جو سلسلے وار جاری و ساری ہیں اور یہ شیخ المشایخ حضرت سید محمد عبدالقدیر الحسین یا المعروف نورانی پاشا رحمد اللہ علیہ کی یاد میں یہ پروگرام منعقید کیا جا رہا ہے شیخ المشایخ حضرت سید محمد عبدالقدیر الحسین یا رحمد اللہ علیہ جو جامعہ انواریہ حدراباد کے بانی و فونڈر ہیں اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائیٹی کے بھی بانی و فونڈر ہیں حدیث شریفہ کا علم حاصل کرنا حرم السلمان کے لیے بے حض ضروری ہے فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ نماز ادا کی جا سکتی نہ روزہ ادا کیا جا سکتا ہے نہ زکاة کے احکام معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ حج ادا کیا جا سکتا ہے یعنی زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے لیے حدیث کی ضرورت نہ ہو یعنی ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں تمام شعبوں میں احادیث شریفہ سے رہنوائی حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے حضور علیہ السلام کا قول آپ کا عمل آپ کی ہر عدہ یہ حدیث ہے جس سے واقف ہونا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے اور حضور علیہ السلام نے احادیث شریفہ کے خدمت انجام دینے والوں کے لیے سننے اور سنانے والوں کے لیے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے آپ نے ایک عظیم آپ نے خوشخبری آپ نے عطا فرمائی ہے آپ نے ارشاد فرمایا نظر اللہ وران اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے اس بندے کو جو میری کوئی بات سنے اور اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں الحمدللہ یہی کام اس حدیث پر عمل کر دے ہیں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں تک حدیث کا علم پہنچانے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے الحمدللہ یہ سلسلے وار درس جاری ہے اور آج کا درس یہ نماز کے بیان میں ہے نماز کے مختلف احکام بیان کیے جارہے ہیں باب نمبر دو سو اکاون حدیث نمبر تین سو چوبیس باب ما جاء انہ بین المشریقی والمغرب قبلدن مشریق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہیں حدیث نمبر تین سو چوبیس حدثنا محمد ابن ابی معشر حدثنا ابی عن محمد ابن عمر عن ابی سلامت عن ابی حریرت قال اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین المشریقی والمغرب قبلہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے رشاد فرمایا مشریق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے یعنی یہ ان لوگ کے لیے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مکہ کے جنوب میں ہیں ان کا قبلہ مشریق اور مغرب کے درمیان ہے اب یہاں اہل ہند وغرہ ان کے لیے قبلہ مغرب کے طرف ہیں حدیث نمبر تین سو پچیس حدثنا یحی بن موسیٰ حدثنا محمد بن ابی معشر مثلا قال ابو عیسی حدیث ابی حردہ قد روی عنہ من غیر وجہ وقد تکلم بعض اہل العلمی في ابی معشر من قبل حفظه واسمه نجیح مولا بني حاشم قال محمد لا اروی عنہ شيئا وقد روا عنہ الناس قال محمد وحديث عبداللہ بن جعفر المخرم عن عثمان بن محمد الاخنس یعن سعیدن المقبری یعن ابی حردہ اقواء واصح من حدیث ابی معشر محمد بن ابی معشر سے بھی اسی کی طرح روایت مذکور ہے اسی روایت کی طرح امام تنویج رحمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کئی طرق سے کئی سندوں سے مروی بعض علماء نے ابو معشر کے حفظ کے بارے میں کلام کیا ہے ان کا نام نجی ہے ابو معشر کنیت ہے ان کا نام نجیح ہے اور وہ بنی حاشم کے غلام ہیں امام بخاری رحمد اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ امام تنویج رحمد اللہ عنہ کے استاد ہے فرماتے ہیں کہ میں ان سے کوئی روایت نہیں لیتا اگرچہ کہ کئی لوگوں نے ان سے روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمد اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر مخرمی کی روایت فواسطہ عثمان بن محمد اخنس اخنس سعید مقبری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ابو معشر کی حدیث سے زیادہ قوی اور صحیح ہے حدیث نمبر دین سو چبیس حدثنا الحسن بن بکر المروزی حدثنا المعلب بن منصور حدثنا عبداللہ بن جعفر المخرمی عن عثمان بن محمد اخنس عن سعید المقبری عن نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَإِنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُ لِيَنَّهُ مِنْ وُلْدِ الْمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةٍ قال ابو عیسى هذا حدیث حسن صحی وقد روی عن غیر واحد من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس وقال ابن عمر اذا جعلت المغرب عن يمینك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلد اذا استقبلت القبلد وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلد هذا لأهل المشرق واختار عبدالله بن المبارك التياسر لأهل مرب حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے عبداللہ بن جعفر مخرمی عبداللہ بن جعفر کو مخرمی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مصور بن مخرمہ کے اولاد میں سے ہے امام ترمیدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحی ہے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے ان میں سے حضرت عمر بن خطاب حضرت علی بن ابی طالب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مغرب کو اپنے دھائیں جانب کر لو اور مشرق کو اپنے بائیں جانب کرو اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو ان دونوں کے درمیان قبلہ ہے ابن مبارک رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اہل مشرق کے لئے ہیں یعنی جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں عبداللہ کے جو مشرق میں رہتے ہیں ان کے لئے قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ابن مبارک نے بائیں طرف کو بائیں جانب کو یعنی شمال کو اہل مرب کے لئے اختیار کیا ہے یعنی یہ مقام کا نام ہے مقام مرب میں رہنے والے ان کا قبلہ شمال ہے بس میں تشریح یہ کی ہیں علماء اکرام نے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ اہل مدینہ کے لئے قبلہ ہے یعنی یہ مشرق سے مغرب اور یہ ایسٹ ویسٹ ساؤٹ زون یہ جو بھی بیان کیا جا رہے ہیں اس میں حکمت کیا ہے بیان کرنے کی یعنی کعبداللہ کی طرف رخ ہونا مراد ہے یعنی کعبداللہ کی اسم تمہیں رخ ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے یعنی کعبداللہ کے اعتبار سے غور کیا جائے گا یعنی کعبے کے جنوب میں کون ہیں کعبے کے شمال میں کعبے کے یعنی جو جہدیں ہیں اس کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے لوگوں کے لئے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے تھوڑا سکھ قراص اس کا مطلب ہے باز جگہ قراص بھی ہویا تھا باز جگہ بلکل یعنی بغر قراص کے سیدھا قبلہ ہوتا ہے ہر ملک کے لحاظ سے اس کے جغرافیہ کے لحاظ سے یہ متعین کیا جائے گا اور قبلے کی طرف رکھ کرنا ہے اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی اگر معلوم نہ ہو تو دحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے یعنی غور فکر کرے گا اگر اس کے پاس معلومات کا کوئی ذریعہ نہ ہو ایسے مقام پر وہ ہے جیسے مثال کے دور پر سفر میں اور اس کو قبلے کی جہد معلوم نہ ہو تو وہ دحری کرے گا غور فکر کرے گا اور اس کا ذنہ غالب جس جہد کی طرف جائے گا وہ سی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑے گا باب نمبر دو سو باون حدیث نمبر تین سو ستا ویس بادلوں کی سبب اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے تو اس کا حکم کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یعنی کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں دھیرہ ہیں قبلے کی سمت یا جہد معلوم نہیں ہو رہی ہے اور وہ غیر قبلے کی طرف اگر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے اس کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر سمت معلوم نہ ہو تو دحری کرے گا دحری کرنے کے بعد غور فکر کرنے کے بعد جس جہد کی طرف یعنی اس کی توجہ جا رہی ہے یعنی اس کا ذنہ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرف جہد ہے قبلہ ادھر ہے تو وہ اسی جانب رخ کر کے اگر یہ معلوم ہوا کہ وہ سمت میں قبلہ نہیں تھا قبلہ کسی اور سمت میں تب بھی اس کے نماز جائز ہے یہ آدھے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص ایسے مقام پر ہو کہ جہاں اس کو قبلے کا علم نہ ہو اور معلومات کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو یا کوئی جاننے والا وہاں موجود نہ ہو یا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو معلومات کا تو ایسی صورت میں وہ غور فکر کرے گا اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ذنہ غالب یعنی اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ ادھر ہوں گا تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قبلہ دوسری سمت میں تھا تب بھی اس کی نماز ہو جائیں اگر نماز کے دوران اگر اس کو یہ معلوم ہو جائیں کوئی شخص آ گیا وہاں پر جاننے والا اس مقام کا آدمی اور وہ یہ کہے کہ قبلہ تمہاری مخالف سمت میں ہے تب وہ نماز یعنی رخ بدل لے گا نماز کے یہ حالت میں ہو اگر وہ غیر مسلم کہہ رہا وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن غیر مسلم بول رہا ہے تو کیا وہ اس بات کو خبول کر سکتا ہے اور اس کو نماز کے حالت میں معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کہہ رہا ہے یا کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے اس میں بھی شرط ہے نا شرط یہ ہے کہ مسلمان کہنا چاہیے کہ آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر خبلہ نہیں ہے خبلہ آپ کی پیچھے کی طرف ہے لہذا آپ پیچھے کی طرف پلٹ کر نماز ادا کیجئے تو نازم آتا ہے کہ وہ فوری پیچھے کی طرف پلٹ کے نماز پڑھیں گا جب پلٹ کے نماز پڑھیں گا تو پھر جانی ماز بھی بچھانا پڑھیں گا نا اس کو جب یہ نماز کی حالت میں جب وہ جانی ماز بچھانیاں کریں گا تو پھر حرکت زیادہ ہو جائیں گے تو کیا نماز باقی رہیں گے نماز ٹوٹے گی نہیں جانیماز بچھانا ضروری ہے نماز کیلئے پاک جگہ اگر ہے علاقہ تو زمین پہ کئی بھی پڑھ سکتا ہے جانیماز اٹھا گے دوسری طرف بچھانا ہی ضروری نہیں ہے اگر پاک نہیں ہے لیکن جانیماز بچھا گے نماز پڑھ سکتے شریف نے بات گنجا جیسی ہے پھر اس صورت میں کیا کریں گے کیا کیا جائے اگر معلوم ہویا نماز کی حالت میں کہ قبلے کی سمت گیدر ہیں تو وہ اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے گا اب نہ رکھ بدلنے گا جانیماز بدلانا ضروری نہیں ہے اس کے لئے عملے قصیر ہو جائیں گا لا محلہ اگر ناپک جگہ ہے پھر جانیماز بھی نہیں پلٹا جاتی ناپک جگہ اگر ہے جانیماز بھی دالے تو ناپک ایچھے ہو جائے گا جیسا ہے کہ بچے پائشہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بیڑ شیٹ جو چادر ہے وہ چادر جو ہے سک جاتی ہے وہ چادر بچھی ہوئی ہے سکانے کے بعد دھوئے نے اس کو سک گئی لیکن کیا اس کی اوپر جانیماز بچھا کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ نیچے جو چیز ہے یعنی ناپک چیز جگہ کا پاک ہونا شرط ہے جگہ پاک ہے لیکن چادر پاک نہیں ہے لہذا اس کی اوپر جانیماز بچھا کیا ہے نہیں ہوں گی اس پہ بھی وہ زمین کے لئے حکم اگر کسی زمین پر ہوئی ہے اگر نجاست کر دے یعنی پیشہ وغیرہ کر دے اور وہ سورج کی گرمی سے دھوپ سے اگر وہ سوک جائے جگہ تو وہ پاک ہو جائیں گی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن دیموم نہیں کر سکتے اور نماز پھر بغیر بچھائے نماز پڑھنے کی جانت ہے بچھانا ضرور ہی نہیں ہے یہ اس لئے بچھایا جاتا ہے تاکہ گردوں خوبار نہ لگیں کبڑے وغیرہ میلے نہ ہو یہ مقصد ہے اور پھر اگر غیر مسلم اگر کہہ رہا ہو آپ جیسا کہ اس کو جانتے بھی ہو اس کی آواز سے اس کو پہچانتے بھی ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن میں جانتا ہوں اس کی آواز کو پہچانتا ہوں اور ایسا شخص آپ کو یہ بول رہا ہے کہ آپ غلط طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ کا خبلہ نہیں ہے لہذا آپ دوسری طرف رخ کر یہ خبلہ اس طرف ہے لیکن کہنے والا غیر مسلم ہیں کافر ہیں کہنے والا اگر معتبر ہیں تو اس کی بات مانی جائیں گی غیر معتبر اگر ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائیں کہنے والا معتبر سے مراد بعض علماء کا اختلاف ہے کہ دینی معاملات میں غیر مسلم کی بات کا بھی اعتبار نہیں کہہ کہنے والا اگر مسلمان ہیں تو بات مانی جائیں گی اگر غیر مسلم ہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کہہ جائیں گا اب اس میں اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو بیان کریں اختلافات بھی ولا مانگیز بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فنزل فائنما تولو فتم وجہ اللہ قال ابو عیسی هذا حديث ليس اسناده بذاگا لا نعرفه الا من حديث اشعاث السمان و اشعاث ابن سعید ابو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذہب اکثر اہل العلم الہذا قالوا اذا صلى في الغیم لغیل القبلد ثم استبان له بعد ما صلى انه صلى لغیل القبلد فإن صلاته جائزدن وبه يقول السفیان الثوری وابن المبارک وآحمد وإصحاق حضرت ربيعہ فرماتے ہیں ہم ایک اندھیری رات میں نبی پاک علیہ السلام کے ہم سفرد ہیں ہمیں جہد قبلہ نامعلوم ہو سکی تو ہر شخص نے جدھر ان کا رخ ہوا نماز ادا کر لی ہر شخص نے ادا کر لی نماز جب صبح ہوئی تو ہم نے حضور پاک علیہ السلام سے اس بات کا ذکر گیا تو اللہ کا ایک کلام نازل ہوا فَإِنَوَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں گئی تم رکھ کر اپنے چہروں کو پھیلو وہاں اللہ کی ذات امام درمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سنت صحیح نہیں ہے ہم اسے صرف اشعاط سمان کی روایت سے جانتے ہیں اور اشعاط بن سعید عبالربیع سمان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے ضعیف قرار دیا گیا ہے اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عبر میں غیر قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ قبلہ رخ نہیں تھا تو اس کی نماز جاہد ہے صفیان سوری عبداللہ بن مبارک امام احمد اور امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے یعنی کسی عارضے کی وجہ سے لیکن اس میں ایک بات بتائی گئی ہے یہ کہ وہ غور و فکر کریں جہاں قبلہ معلوم نہ ہو تو وہ غور و فکر کرے گا تحریک کر کے اس کا ذنہ غالب جس جہد کی طرف جس سمت کی طرف اس کا ذنہ غالب ہے کہ یہ سمت قبلے کی سمت ہے تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ بھئی قبلہ دوسری سمت میں تب بھی اس کی نماز جائز ہے اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہو تو اس سے پوچھے ورنہ سونج بچار کر کے جدر یعنی ذنہ غالب ہو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اگر بعد میں یہ معلوم ہو گیا قبلہ ادھر نہیں تب بھی نماز جائز ہیں اور اگر غور و فکر کے بغیر کسی سمت رخ کر گیا اگر نماز ادا کر لیا ہو اور وہ قبلہ نہیں تھا تو نماز دوبارہ ادا کرنا پڑھیں گا یعنی بغیر غور و فکر کے اگر پڑھ لیا ہو قبلہ معلوم نہیں تھا اور غور و فکر بھی نہیں کیا ایسی پڑھ لیا نماز کسی بھی ایک سمت میں بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ دوسرے سمت میں تو یہاں نماز لوٹانا ضروری ہے اور اگر وہ تحریح کر گیا اگر پڑھا ایک سم کی طرف رکھ کر گئے ایک جہد کی طرف اور بعد میں معلوم یہ ہوا کہ قبلہ دوسری سمت میں تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے باب ماجا فی قرآہیتی ما یسلی الیہی ما یسلی الیہی وفی باب نمبر تین سو دو سو تربن حدیث نمبر تین سو اٹھاویس یعنی کس مقام پر نماز پڑھنا مگروح ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا المقری حدثنا یحی بن ایوب عن زید بن جبیرت عن داود بن داود بن الحسین عن نافعین عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا ان يصلی ان يصلا في سبعت مواطن في المزبلت والمجزرد والمقبرت وقاریعت الطریق وفی الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بیت اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہواس روایتیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا یعنی کچرے کی جگہ جہاں کچرہ ڈالا جاتا ہے کچرے دان کے باس جانوروں کے دباہ کرنے کی جگہ قبرستان میں اور بیچ راستے میں اور حمام میں اونٹوں کے باننے کی جگہ یعنی استبل میں اور قابض اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا یہ سات مقامات ایسے جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا شرط ہے اگر کسی جگہ پر گندگی ہو تو اس جگہ پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی حدیث نمبر تین سو اندیس حدثنا علی بن حجر حدثنا سوید بن عبدالعزیز عن زید بن جبیرہ عن داود بن حسین عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ ونحوہ وفی الباب عن ابی مرثد وجابر وانس قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر اسناده ليس بذاک القوی وقد دکل ما فی زید بن جبیرہ من قبل حفظه وقدر واللیث ابن سعد هذا الحدیث عن عبداللہ بن عمر العمری عن نافعین عن ابن عمر عن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله حدیث ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشبه واصح من حدیث اللیث ابن سعد وعبداللہ بن عمر العمری ضعفه بعض اہل العلم من قبل حفظه منهم یحی بن سعید القدان یہ حدیث نمبر تین سو انتیس ہے حضرت نافیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی اس باب میں حضرت ابو مرسد حضرت جابر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت بدھکور ہے امام تلمیدی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی جنت قوی نہیں زید بن جبیرہ کے حفظ میں کلام کیا گیا ہے لعید بن سعید نے بھی اس حدیث کے مثل فواسر عبداللہ بن عمر عمری نافیہ ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت ابن عمر کی حدیث لعید بن سعید کی حدیث کے مقابل میں زیادہ صحیح اور زیادہ مناسب ہے عبداللہ بن عمر عمری کو بعض محدثین نے جیسا کہ یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ نے حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے باب نمبر دو سو چوبن حدیث نمبر تین سو بیس بکریوں اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم یعنی بکریوں کے اور اونٹوں کے باننے کی جگہ جہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اس جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث شریفہ میں تفصیل بیان کی گئی حدیث نمبر تین سو بیس حدثنا ابو قرآن بن حدثنا یحییٰ بن آدم عن ابی بکری بن عیاش عن حشام عن ابن سیرین عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلو فی مرابی ذل غنمی ولا تسلو فی آعطان العیبیلی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری وعد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا بکریوں کے بارے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے بارے میں نماز نہ پڑھو حدیث نمبر تین سو اکدیس حدثنا ابو قرآن بن حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکری بن عیاش عن نبی حسین عن نبی صالح عن نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله او بن احبه وفی الباب عن جابر ابن سمرت والبرائی وسبورت ابن معبد الجوہنی وعبداللہ ابن غفل وابن عمر وانس قول ابو عیسی حدیث وابی حریرہ حدیث حسن صحیح وعليه لعمل عند اصحابنا وبه يقول احمد واسحاق وحدیث وابی حسین عن نبی صالح عن نبی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث غریب ورواہ اسرائیل عن نبی حسین عن نبی صالح عن نبی حریرہ وقوفا ولم يرفعه واسم ابی حسین عثمار ابن عاصم الاسدی ابو قرعہ ابن ابی متعدد راوی راویوں کے واسطے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کے مثل حدیث روایہ دیئے ہیں اس باب میں حضرت جابر بن سمورا حضرت براہ بن عازم سبورا بن معبد الجوہنی عبداللہ بن مغفل عبداللہ بن عمر اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوایت مذکر ہے امام ترمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کی حدیث حسن صحیح ہمارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں حدیث نمبر تین سو تین سو باویز بتیس تین سو بتیس حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیبن سعید عن شعبت عن ابی التیحی الزبعی عن رسی بن مالک انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی مرابیز الغنم قول ابو عیسی اذا حدیث صحیح بابتیحی اسمو یزید بن حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کر دے تھے ادا کیا کر دے تھے امام ترمیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ابو تیح کا نام یزید بن حمید بابو ما جاء فی الصلاة علی الدابتی حیثو ما توجہت بھی باب نمبر دو سو پچپن حدیث نمبر تین سو تیندیس سواری پر نماز پڑھنے کا بیان ہے یعنی نفیل نماز اگر سواری پر کوئی سوار ہو اور نماز شروع کرتے وقت اس کا رخ خبلے کی طرف تھا اور بعد میں سواری کا رخ اگر بدل جا رہا ہے خبلے سے اگر ہٹ بھی جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی نفیل نماز میں لیکن فرد نماز کے لیے شروع سے لے کر آخر تک تکبیر تحریمہ سے لے کر خبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے جیسے ہم گاڑیوں میں جا رہے ہیں ٹرین میں سوار ہیں نماز شروع کرتے وقت نفیل نماز شروع کرتے وقت اس کا رخ خبلے کی طرف تھا اس کے بعد اگر ہٹ گیا تب بھی نماز ہو جائیں لیکن فرد نماز کے لیے خبلے کی طرف رخ ہونا شرط ہے چاہے ٹرین میں ہو بس میں ہو گھر پر ہو ہاتھی پر ہو یا اوپر ہو یا پلین پر ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ ہم آج کل تو سولت ہیں خطب نماز ہے نا دیکھ لیں ٹرین میں اگر جا رہا ہے اس کا اندازہ ہے مطلب فرد نماز چار اکات پڑھنے کے لیے اس کو ایک پانچ منٹ کا وقت ہوں گا یا دس منٹ یہ اتنی دیرے تک ایک ہی رخ پر رہیں گے اگر اس کو اندازہ ہو جائیں تب وہ نماز پڑھ لے سکتا ہے مفتی صاحب اس میں علماء علماء کرام کا اختلاف ہے کہ بس میں اگر آپ ہو یا ٹرین میں ہو تو آپ نماز کہیں مطلب آپ نماز شروع کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ خبلے کی طرح آپ کا روح ہو یا نہ ہو نماز آپ کی ہو جائے گی اس میں اختلاف ہے علماء کرام ہے کیونکہ میں علماء نظامیہ ہیں شہر حضرباد دکن کے ہمارے علماء نظامیہ کے ساتھ میں سفر کیا تھا میں تو ہمارے مفتی صاحب جو ہے نماز آزا کیے اور فرمائے کہ دوبارہ نماز ظہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نماز ہو جائے گی لیکن جب قسم علماء اکرام کا اختلاف اگر ہو تو ایسی صورت میں کیونکہ سفر میں تو نماز معاف ہے گھر آگیا ادا کی جا سکتے ہیں نہیں سفر میں معاف نہیں ہے آپ سفر کر رہے ہیں بس میں ہے ٹرین میں ہے نماز پڑھنا ہے اگر نئے پڑھ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن معاف تو نہیں ہے اس لئے علماء اکرام یہ بیان کر دیں مثال کے دور پر مکمل طور پر ارکان ادا نہیں کر سکتا جیسے بس میں اگر بیٹھا ہے لوگوں کو ہٹا کے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اسی ضرورت میں اور یعنی ایسی گاڑی ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں یعنی اس کا رکنا اور چلنا اس کے اختیار میں نہیں بات نانسٹا پر رہتے گئی میں یہ رکتے تو اگر ایسی وقت پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جب چاہ کریں اور وضو کے لئے پانی بھی اگر نہ ہو اس کے بات تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی تیموم کر لیں تیموم کر لیں اور اس کے بعد وہ جس طریقے سے ادا کر سکتا ہے نماز ادا کر لیں بعد میں اس کو دھورا لیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ ایسا یعنی جو اس کی ایک عادت ہے عادت چھوٹے نہ پائیں لیکن تو بطور عادت کی طور پر یہ کہا جا رہا ہے لیکن شریعت میں لیکن اگر اس کو یہ سہولت ہے کہ اگر کسی جگہ اگر سواری رک گئی ہے گاڑی رک گئی ہے اور وہ نماز ادا کر سکتا ہے تو پہلے ادا کر لیں لیکن کہ گاڑی اتنی دیر رکے گی معلومات کر لیں عموما ہوتا ہے ایسا یا اگر گاڑی میں پانی وغیرہ کی سب کیا کر سہولت ہے جیسا کہ ٹرین کا سفر ہے وضو کر سکتا ہے وضو اگر بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ قدب نماز بھی اگر ہے قبلہ جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے وہ عالی بھی اگر اس کے بعد موجود ہے اور اس کے ذریعے سمت اس کو معلوم ہوئی تو نماز ادا کر لے سکتا ہے کوئی حرج کی واضی سمت کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو بعض لوگ جو ہے اس طرح بٹھے میں رہتے ہیں ملک کر کے اب اس کے یعنی وہ سامنے بٹھا ہوا اگر وہ لازمت ہے اس کو آپ بھٹھا بھول گئے تو نہیں ہو سکتے بعض غیر مسلم رہتے ہیں تو اتنا وہ فساد زگڑے کا اندیشہ رہتا ہے تو جیسا کہ ابھی آپ جو فرما ہے مفتی صاحب کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ عادت اس کی چھوٹ نہ پائیں یعنی وہ عادت اس کی نہ چھوٹیں اسی لیے وہ نماز کا وقت ہو جائیں اور اگر وہاں پر پانی موجود نہ ہو اور وہ ایسی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں کہ وہ گاڑی کہیں رکتی بھی نہ ہو یعنی نونسٹاپ چلنے والی گاڑی ہو ٹرین میں ہو یا بس ہو یا کوئی سواری ہو تو ایسی مجبوری میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ آپ کے عادت کی طور پر کہا جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہے اس بات کا یقین ہے کہ بھئی اگر میں سفر میں رہوں تو میری عادت پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا عادت پڑھے یا نہ پڑھیں لیکن اس کا کام یہ ہے کہ بھئی وقت جانے نہ دیں تو وقت جانے نہ دیں اور پھر آپ یہ فرمائے کہ خطب نماز جو ہے اب آج کے دور میں سہلت ہو گئی ہے خطب نماز میں آج کل مل جا رہا ہے ایس ویس ناوٹ ساؤٹ کا جو ہے ایک آلہ جو ہے ایجار کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے آسانی سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہی سفر تو اب مثال کے دور پر اب چار عقاد والی نماز دو عقاد پڑھنا ہے سفر میں تو دو عقاد کے لیے کم از کم وقت میں بھی اگر پڑھے تین چار منٹ میں بھی وہ آدھا کر سکتا ہے اگر مختصرا اگر چھوٹے سورے کے ساتھ بھی اگر پڑھ لے وہ حالات کے لیے تو آسانی سے مطلب اگر اس کو یقین ہو گیا کہ بھئی گاڑی خبلے کی سمت رہیں گی جب تک تو نماز آدھا کر لے سکتا ہے اور اگر کوئی سامنے اگر لوگ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ سامنے کوئی ایک گرمال وغیرہ دال لے یا کوئی بھی ایسی چیز یا اس کے ساتھ آسان اگر ہے تو آسان رکھ لے یا کوئی بیاغ اگر ہے تو بیاغ بیاغ اگر آسان رکھ دیں آڑے تو وہ بھی سترہ بن جائیں گا تھوڑا مشکلی ہے مفتی صاحب لیکن اسلام میں کیا کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نماز جو ہے اپنے وطن آ کر یا پھر ٹرینگ یا بس یہ اس لیے دعلم دی گئی ہے اس لیے دعلم دی گئی ہے کہ انسان کو ہر وقت کی اس کو وہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی فکر اور آخرت کی فکر ہونا چاہیے کہیں نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ سفر میں ہی اس کو موت آ جائے تو وہ جس حالت میں ارکان ادا کر سکتا ہے اس میں اسی طرح ادا کر لیں بعد میں اس کا یہ ادا کر لیں ہو سکتا اللہ طرح اس کی اس ادا کو اللہ در اپس ان فرما لیں اگر خدا نہ خاصتا اسی حالت میں اسی سفر میں اگر اس کو توران سفر اگر موت واقع ہو جائے تو نمازیں اس کے ذمہ باقی رہیں تو اس لیے علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اس کی وقت کے اندر ادا کر نہیں کوشش کریں تو یہ نفیل نماز کے لیے ہیں اسی طرح فرد نماز ایسا مطلب جانوروں پر اگر سواری کی جارہی ہیں جیسا کہ اونٹ ہیں یا کسی اور یعنی ہاتھی وغیرہ پر سواری کر رہے ہیں تو ایسی صورت یا گھوڑے پر سواری کر رہے ہیں تو اس پر فرد نماز ادا نہیں کی جا سکتا زمین پر رکھ کر اس کو ادا کرنا پڑے گا یہ نفیل نماز کے لیے ہیں حدیث نمبر تین سو تیندیس حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا وکیع یحیبن آدم قال حدثنا سفیان وعن بی الزبیر عن جابر وَلَا بَعْثَنِي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَجَدٍ فَجِئْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِ لَذِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأْبِي سَعِيدٍ وَعَامِرِ ابنِ رَبِّي عَدًا قَوَلَ بُعِسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیحٌ وَرُوِعًا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَرُوِعًا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ وَلَعْمَلُ عَلِهِ عِندَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلَافًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا اَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُعًا حَيْثُمَا كَانَ وَجْهُهُ الْقِبْلَتِيهَا وَغِيْرِهَا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام نے ایک کام کے لئے روانہ فرمائے جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مشرق کے طرف رخ کیے ہوئے نماز عدا فرما رہے تھے اور سجدے کے لئے رکو کی بنیسبت کچھ زیادہ جھکتے تھے یعنی سواری پر آپ نماز عدا فرما رہے تھے نفل نماز یعنی رکو کے لئے جتنا جھکتے تھے آپ اس سے کہیں زیادہ سجدے کے لئے جھکتے تھے امام درمیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح عام علماء کا اکثر علماء کا اسی پر عمل ہیں اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں وہ سب سواری پر نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھ دے سواری کا رخ چاہے قبلے کی طرف ہو یا نہ ہو کسی دوسری زمد یعنی نوافل کا یعنی اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سواری پر اگر گاڑیوں میں اگر سوار ہیں تو اس موقع کو بھی غنیمت جانے ہیں اور سفر میں بھی اللہ کا ذکر گئے یہ ہم کو تلقین ہو رہے ہیں امت مسلمہ کو آپ یہ تلقین فرما رہے ہیں تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ درس دے رہے ہیں نصیحت فرما رہے ہیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مومن کو ہمیشہ مصروف رہنا چاہیے سفر ہو یا حضر ہو ہر وقت عبادت کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے حتیٰ کہ اگر سواری پر سوار ہیں اس وقت بھی عبادت کرنا چاہیے اور یہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سفر میں تو وہ نوافل کا بھی احتمام کریں تاکہ وہ حضور کی سنت پر عمل کر سکے حضور علیہ السلام کی سنت ہے یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے نماز پڑھنے کے بارے میں سواری کی طرف رکھ کر گئے سواری کو بھی وہ سترہ بنا سکتا ہے باب نمبر 256 حدیث نمبر 314 حدثنا سفیان ابن وکیان حدثنا ابو خالد الاحمر ان ابید اللہ ابن عمر ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الى بعیره او راحلتی وکانا يصلی على راحلتی حیث ما توجہت به اور ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وہو قول بعض اہل العلم لا یرون بالصلاة الى البعیر بأسا ان يستدر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اونٹ یا گجاوی کی طرف آپ نے نواز عدا فرمائی یعنی اس سے سترہ بنایا یعنی کوئی اگر راستہ ہے مثال کے طور پر لوگ کے گزرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہاں پہ آر کے دور پر یا سترے کے دور پر اپنی سواری کو ٹھہرا کر کے اس کے بیچ میں سواری کو یعنی سواری کے روح کی طرف یعنی کوئی جانور ہے اس کے چہرے کی طرف اب نہ رکھ کر کے نواز نہ پڑے بلکہ اس کو ایسا آڑے ٹھہرا کریں اور اس کی طرف رکھ کر کے نواز پڑے اگر اس کے سامنے سے جانور کے اس جانب سے اگر کوئی چیز اگر گزریں تو اس کی نواز میں کوئی فرق نہیں ہوں گا اور گزرنے والا گنیگار بھی نہیں ہوں گا باب نمبر دو سو ستاون حدیث نمبر تین سو پیندیس یعنی جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز بھی قائم ہو جائے جماعت ٹھہر جائے تو پہلے کھانے سے آغاز کرو یعنی کھانا کھالو شام کا اس کے بعد نماز آدھا کرو یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اگر اشتہا یعنی کھانے کی خواہش اگر زیادہ ہو غلبہ اگر ہو بھوک کا اگر غلبہ ہو تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ پہلے کھانا کھالے اس کے بعد نماز آدھا کرو غلبہ نہیں ہے نارمل اگر ہے قیفیت یعنی شدت سے اگر بھوک لگ رہی ہو اور کمزوری محسوس ہو رہی تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کھانا کھالے اگر اس کو یقین ہے کہ اس کی توجہ کھانے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ نماز کی طرف ہوں گی تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ نماز پھڑ لیں اصل خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے لئے جب کھڑے ہو جائے تو دنیا کی کسی جس کی طرف اس کی توجہ نہ ہو نہ کھانے کی طرف نہ کسی اور جس کی طرف پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے جیسا کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گیا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تم یہ قیفیت پیدا نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے حضورِ قلب خشو خضو کہا جاتا ہے اسے حتیٰ کہ اس لئے کہا گیا کہ اگر کسی کو ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے تو وہ پہلے ضرورت سے فارغ ہو اس کے بعد اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد نماز پڑھیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے وضو ہے اس کو پہلے سے لیکن وہ اسی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یعنی شریعت میں بسن نہیں کیا گیا کیونکہ اس کی بیچے نہیں رہیں گے اس کی طبیعت شریعت یہ چاہتی ہے کہ پورے اتمنان اور سکون سے نماز عدا کی جائے بندہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اس کا دماغ اس کا ذہن اس کی پوری توجہ اس کی پوری فکر ہر اعتبار سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے یعنی اللہ کی ذات میں گم ہو جائے اسی لئے یہ حکم دیا گیا کہ اگر نماز جماعت ٹھہر جائے اور کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھالے اس کے بعد نماز عدا کریں حدیث نمبر تین سو پہندیس حدثنا قطع بدو حدثنا سفیان بن عیینت عن الزہری عن نسن یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حضر العشاء وقیمت الصلاة فابدعوا بالعشاء وفی الباب عن عائشة وابن عمر وسلامت ابن الاکواع وامی سلامت غال ابو عیسی حدیث ونسن حدیث حسن صحی وعلیه العمل عند بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ابو بکر وعمر وابن عمر وبه احمد فادده الصلاة في الجماعة سمعت الجارود يقول سمعت وکیعن يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء اذا كان الطعام يخاف فساده والذی ذهب اله بعض اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم اشبه بالاتباع وانما ارادوا اللہ يقوم الرجل الى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شئن وقد روذی عن ابن عباس انہ قال لا نقوم الى الصلاة وفی انفسنا شئن حضرت انصر رضی اللہ تعالی نصری وعیت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شام کا کھانا حاضر ہو اور جماعت کھڑی ہو جماعت بھی اگر تیار ہو جائے پہلے تم کھانا کھلو تم آغاز کرو شام کے کھانا اب یہاں پہ خاص طور پہ شام کا اس لئے ذکر کیا گیا اب آپ دیکھیں ایک یعنی زہرہ نے کا یا ناشتے کا مطلب زہر کی نماز کا ذکر نہیں کیا گیا اشان کا ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے کہ شام کے کھانے کی اہمیت بھی زیادہ جیسا کہ ایک حدیث میں شام کا کھانا چھوڑ دینا یہ کمزوری کا باعث ہے اور شام کا کھانا عشان سے پہلے کھانا چاہیے یہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے صحت کے لئے یہ بہتر نہیں اب آج کل یہ معامل بن گیا ہے بلکل رات کے بارہ بجے یا ایک بجے شام کا کھانا کھانا کھانے دعوتوں کا یہ معامل بن گیا ہے طبیعت خراب ہے حدیث آپ دیکھئے صحت کے لئے حضور علیہ السلام کے بتایا ہے اصول پر اگر چلیں تو صحت باقی رہیں گی حفظان صحت کا بہترین اصول ہے صحت کے لئے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی شام کا کھانا کھانے شام سے بہلے اور اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کھانا حاضر ہو لیکن مفتی صاحب ایک سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا ایک سکر نبیر میں آپ سے جو سوال جو کہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ جو فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد مبارک ہے اس میں کہ تم کو اگر شدت سے اور زبردست اور بھوک لگ رہی ہوں تو ایسی صورت میں پہلے کھانا کھالو اس کے بعد نماز پڑھنے کے لئے آو یا نماز پڑھو تاکہ تمہارے پوری توجہ اکسوئی نماز کی طرف ہو اور نماز کی طرف رہے پھر دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یا شدت سے تم کو ضرورت محسوس ہوئی ہوں اور ضرورت کا تخاذہ ہوں تو ایسی صورت میں اگر چھے کہ آپ پہلے سے وضوع کرے ہوئے ہیں لیکن پہلے سے وضوع کرنے کے باوجود بھی نماز مت پڑھو پہلے ضرورت سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد نماز پڑھو ہاں اگر جماعت بھی کھڑی ہوئی ہوں تو تب بھی کیونکہ آپ کو ضرورت کا تخاذہ ہے تو آپ پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لئے آئیے تو یہاں پر جو یہ دو طریقے جو بتلائے گئے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کے لئے توجہ ضروری ہے یعنی نماز میں خوشو و خضو اور مومین کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے یا اگر اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں تو اب اس کو اگر کوئی شخص دلیل بناتے ہوئے بنیاد بناتے ہوئے یہ بولا کہ بھائی میں کاروبار کر رہا ہوں اور جو ہے گرہ کھڑا ہوا ہے اور میں اس کو کھڑا کر کے اگر میں نماز پڑھوں گا تو میری توجہ پوری کاروبار کی طرف رنگی گرہ کھڑا ہوا ہے کہ انسامان چوری تو نکر لیں گا انہیں چلے گیا تو میرا اتنا نفصان ہو جائے گا اور پھر میرا کو جو ہے نا میرا اتنا فائدہ جو ہے کم ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں ہر کوئی جو ہے پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیں گا اس کی بزاحت فرمائی ہے ہر شاہ کی بولیں گا میرے کو کاروبار ہے لہذا میں کاروبار کرتے ہوئے نماز کیسا پڑھوں نماز پڑھوں گا تو کاروبار کی طرف میرا دماغ لیں گا لہذا میں پورا کاروبار کروں گا اس کے بعد شرڈر دالوں گا پورے نمازہ فجر جو ہو اور اثر مغیرم شاہ کے ساتھ پڑھوں گا اس کو بنیاد منہ سکتے لوگ تو اس کی آپ اس حدیث کی بنیاد پر ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا یعنی کاروبار کے لیے کوئی تاجر ہیں اور جماعت ٹھیری ہوئی ہیں اور اس کے پاس گاہک ہے کسٹمٹس ہے اس کے پاس اور وہ اگر یہ سوچے کہ اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو یہ میرا گراک چلے جائے گا لہذا میں کاروبار میں رہوں گا اور نماز کو ترک اگر یہ سمجھ رہا ہے اگر جائز سمجھ رہا ہے بعد میں نماز پڑھ لوں گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے جیسا کہ یعنی پیشاب یا اگر موشن اگر شدت کا آرہا ہے اجابت تو اس کے لیے اجابت دی گئی کیونکہ اس میں بیماری کا بھی خدشہ ہے کیونکہ پیشاب روکنے سے کئی بیماریاں آ جاتی ہیں لیکن گراک کو اگر روکنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ اس کا نعمل بدل اس کو عطا فرما دے گا اس کا بہترین عبض اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا لیکن یہ جو چیز ہے جیسا کہ پیشاب ہے یا حاجت بشری جو ہے اگر اس کو وہ روکے گا حاجت بشری مہنے ضرورت انسان کی جو فطری جو ضرورت ہے پیشاب ہے اور یہ موشن کا آنا اگر اس کو اگر وہ روکے گا تو اس کے بیماریاں بڑھ جائیں گے اور وہ نماز میں اس کی توجہ بھی نہیں رہیں بنیادی چیز یہ ہیں اور دوسری چیز یہ جو حدیث بتائی گئی ہے کہ جب شام کا خانہ حاضر ہو اور جماعت بھی ٹھہٹ جائیں تو پہلے تم شام کا خانہ کھالو اس کے بعد نماز پڑھو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انسانی حاجت ہیں ایک دن اگر کاروبار کم ہو گیا یا ایک گراک اگر اس کا چھوڑ گیا دوسرے گراک سے اس کی تلافی ہو سکتی لیکن ان چیزوں میں اس کی توجہ بڑھ جاتی ہے اس کی صحت اور اس کی زندگی کا داروں مدار ہے اس پر تو اس لئے یہاں پر رجالت دی گئی ہاں اسی طرح کوئی اس لئے جماعت کو چھوڑنے کے جو عذر ہیں جو چیزیں ہیں علماء کرام اس کے بہت تفصیل بیان گئے ہیں جیسے علم حاصل کر رہے ہیں کلاس چل رہی ہیں دینی علم حران اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں جماعت ٹھہر گئی تو حصول علم کے لئے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے بعد میں وہ نماز لگ کیونکہ جماعت واجب ہیں اور علم حاصل کرنا فرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علم دین کی اہمیت معالم ہو دیئے کیونکہ جو درس دیا جا رہا ہے جو علماء کرام جو بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی قضا نہیں ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت میں اس قدر مصروف ہیں یا اپنے والدین میں سے کسی ایک کے خدمت کر رہا ہے اور اس کے سیوہ کوئی اور وہاں پر ان کی عیادت کرنے والا خدمت کرنے والا نہیں ہیں اور وہ اس قدر مجبور ہیں یعنی اس قدر بیمار ہیں کہ وہ اپنا کام از خود انجان میں ہی دے سکتے ہیں ہر وقت ان کے پاس کسی آدمی کر رہنا اگر ضروری ہے تو ایسے وقت میں بھی وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمار حضرت السلامہ بن اکوہ حضرت عمیس سلامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے امام ترمیدی رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حضرت صحیح ہیں بعض صحابہ اکرام جیسا کہ حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی حدیث پر عمل کر دیں اس حدیث پر عمل کر دیں اور کہہ دیں کہ جب شام کا کھانا حاضر ہو جائے اور جماعت بھی ٹھر جائے تو پہلے کھانے سے ابتدا کی جائے امام احمد اور امام اسحاق بھی اسی کے قائل ہیں وہ دونوں فرماتے ہیں پہلے کھانا کھایا جائے شاہد اگرچہ کہ نماز باجمات فوت ہو رہی ہو جاروت کہتے ہیں میں نے وقیہ سے سنا وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت پہلے کھایا جائے جب خراب ہونے کا خطرہ ہو یعنی اس حدیث میں ایک پہلو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی جیسے بعض غزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ گرم پہ وہ مزیدار لذیذ معلوم ہوتی اگر تھنڈی ہو جائے تو اس کا مدہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی ضرورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس غزاء کو تناول کر لیں اس کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو امام ترمیز رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بعض صحابہ اکرام اور دیگر فقہہ کا قول اتباع کے زیادہ لائق ہے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایسی حالت میں نماز کے لئے کھڑا نہ ہو جب اس کا دل کسی اور چیز میں مجغول ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمارے دل میں کچھ گھٹکا ہوتا یعنی کچھ خیال اگر ہوتا کسی جیس کی طرف دلچسپ ہی ہو دی تو ہم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے یعنی جب تک کہ پوری توجہ نماز کی طرف نہ ہو تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لئے احتمام ہونا چاہیے آچانکہ اور جماعت میں ٹھہر گیا ایسا نہیں پہلے سے ذہن بنائیں ماحول بنائیں فکر بنائیں اپنے دل سے اپنے ذہن سے اپنے روح سے اپنے ظاہر سے اپنے باطن سے مکمل طور پر سر سے دے کر پیر تک جس طرح اس کا روخ خبلے کی طرف ہے تو اس کے دل کا روخ اللہ کی طرف یعنی اس کے دل کا خبلہ اللہ کی ذات کو بنائیں دل میں اگر دنیاوی خیالات آ رہے ہیں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو یہ نماز کامل نہیں ہے تو نماز کس طرح پڑھنا چاہیے اس کا اس میں درست دیا جا رہا ہے اب اس میں تو درست دیا جا رہا ہے یہ اور بات ہے لیکن ابھی موجودہ زمانے میں بڑی اچھی بات ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے لیکن اکثر مسلمانوں کے بعد اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے نماز کے لیے ایک ماحول بنائے ایک فضاء بنائے اور اپنے آپ کو تیار کریں تو کیا وہ سیدہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا یہ اس کو پورا ماحول تیاری کرنا ہی ضروری ہے یا تیاری وغیرہ کر کے ہی وہ نماز جو ہیں جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا کوشش تو یہ کرے کہ ہمیشہ پہلے سے ازاں سے پہلے سے وہ تیار ہو جائیں ازاں ہونے سے بہلے ضرورت وغیرہ سے فارغ ہوگر وضو بنا کر تیار ہیں ازاں ہوتے ہی فورا مسجد میں جائیں سنتیں ادا کریں اور اس کے بعد ذکر الہی کریں اس کے ساتھ آخرت کا تصور کریں اللہ کے ذات مبارکہ کو اپنے سامنے موجود تصور کریں کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ تصور اس کو گناہوں سے بچانے والا ہے اگر ایک نماز بھی اگر ایسا اخلاص کے ساتھ اور پوری قیفیت کے ساتھ خوشو اور خضو کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کی نماز میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ یقینا وہ گناہوں سے بچے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نماز گناہوں سے روکتی ہے تو اب ہم کو غور کرنا چاہئے کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن نمازوں میں اثر کیوں خط آج کے دور میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ نمازیں تو پڑھنے والے کئی ہیں لیکن نماز ویسی پڑھے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسا اللہ چاہتا ہے اللہ کو جیسے پسند ہے ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے جو عداب ہیں شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھیں اس کو رکھتے ہوئے ظاہری جو احکام ہیں وہ تو ادا کرنا ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن میں پوری توجوہ اللہ کی طرف حدیث نمبر تین سو چھتیس ورویہ عن عمرہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اذا غضیہ لعشاء فوقیمت صلاد فابدعو بالعشائی قال ودعشاء ابن عمرہ وہو يسمع قراءة الامامی حدثنا بذالکہ ناد حدثنا عبدتو عن نافعن عنی ابن عمرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب شام کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا اور نماز کھڑی ہو جائیں تو پہلے کھانا کھالو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں کھانا کھایا آپ نے تناول فرمایا شام کا کھانا کھایا کہ آپ امام کی قراءت سن رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شام کا کھانا اس وقت آپ تناول فرمائیں جبکہ آپ امام کی قراءت سن رہے تھے یعنی مسجد کے قریب آپ کا مکان تھا تو آپ گھر میں بیٹھ کے آواز سن رہے ہیں جماعت ٹھہر گئی اور کھانا تناول فرما رہے ہیں امام ترمیز رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کو عباد حناد نے بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدہ نے بیان کیا وہ نافذ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کی تو اس میں دین اسلام کے اصول ہم کو معلوم ہو رہے ہیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے رحمت والا دین ہے اس میں آسانی ہے آپ دیکھئے انسانی نفسیات کے لحاظ سے انسانی طبیعت کے آئین مطابق ہے دین اسلام یعنی دین اسلام یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم اپنی صحت کا اپنے زندگی کا خیال نہ رکھو یہ نہیں کہا گیا زندگی کے تمام چیزوں کو تم جاری رکھتے ہیں زندگی کے جو طریقے ہیں زندگی کے جو اصول ہیں زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرو صحت کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو بھی تم اختیار کرو اپنے جسمانی حالت کا بھی تم خیال رکھو صحت کا بھی اور عبادت کرو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو اور اللہ کی عبادت اس حال میں کرو گے تو تمہاری پوری توجہ اللہ کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بابو ما جاء فی الصلاة دی عند النعاس ان کی حالت میں نماز پڑھنے کا بیان باب نمبر دو سو اٹھاون حدیث نمبر تین سو سیندیس حدثنا حارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدت بن سلیمان الکلابی عن حشام بن عربة عن نبیه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعاس احدكم وهو يصلي فلیرقد حدیث یذهب عنه النوم وین احدكم اذا صلى وهو ينعاس فلعله یذهب ليستغفر فیسب نفسه وفی الباب عن نس وابیه رضی حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جب اونگیں جب اس کو اونگ آنے لگیں جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو چاہیے کہ وہ سو جائیں نماز شروع کریں اور اونگ آ جائیں تو ضرور فرما رہیں گے ایسی ضرور دے تم نماز مت پڑھو پہلے آرام کل اس کے بعد جب نین پوری ہو جائے تو اس کے نماز پڑھ یا حتی دھہبا عنہ نہ ہوں جہاں تک کہ اس کی اونگ اور نین اس سے ختم ہو جائے کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ وہ اونگ رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغفرت اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے بجائے اپنے آپ کو براملہ گئے گا یعنی دعا کرنے کے بجائے بدعا کر لے گا یعنی نین کے حالت میں کچھ بھی لفظ اس سے ادا ہو سکتا ہے اس بات میں حضرت انس حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور امام تلوید رحمت اللہ علیہ فرما دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے تو اس میں بھی یعنی انسانی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے عموماً اب یہ تو فرائض ایسے ہیں فرد نمازوں کو تو ادا کرنا ہے ہی ہی ہر حال میں لیکن یہ نوافل کے بارے میں کہ رات میں اگر کوئی دیر تک نفل نمازیں پڑھ رہا ہے نین بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں نین اگر آ رہی ہے اونگ رہا ہے کوئی انسان تو نماز نہ پڑھے اس حالت میں آرام کر لیں اس کے بعد نماز پڑھ باب نمبر دو سو انساٹھ حدیث نمبر دین سو اٹیس یہ بیان ہے اس حکم کا جواہ ہے کہ جو شخص کسی قوم کے پاس جائے ملاقات کلی کسی قوم کا اگر مہمان بنے چاہیے کہ وہ ان کو نماز نہ پڑھائیں یعنی مہمان میزبان کی اجاد کے وقت نماز نہ پڑھائیں حدثنا حناد ومحمود بن غیلانا قال حدثنا وکیون عن ابان ابن یزید العطاری عن بدیل بدیل ابن مئسر تعالی عقیلی عن ابی عطیت رجل منهم قال كان مالک مالک بن الحویرث یأتینا فیم صلیانا یتحدث فحضرت الصلاة یون فقلنا له تقدم فقال لیتقدم بعضهم حتی احدثهم لما لا اتقدم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من زار قوما فلا یأمهم وليأمهم رجل منهم قال ابو عیسا هذا حديث حسن صحیح ولا عملوا على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم آل صاحب المنزل احق بالامامت من الزائر وقال بعض اہل العلم اذا اذین له فلا بأس ان يصلي به ان يصلي ان يصلي به وقال اسحاق بحديث مالک بن الحویریتی وشدد فی اللہ یصلي احد بصاحب المنزل وینہ دین له صاحب المنزل قال وگذلک فی المسجد لا يصلي به فی المسجد اذا اذا زارهم یقول یصلي به رجل منهم ابو عطیہ کہتے ہیں مالک بن حویریت ہماری مسجد میں آتے ہیں اور احادیث بیان فرماتے ہیں ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے کہا آگے بڑھئیں یعنی نماز کے لئے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے فرمایا تو میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کر نماز پڑھائے پھر میں بتلا ہوں گا کہ میں آگے کیوں نہیں بڑھا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرماتے میں سنا کہ جو شخص کسی قوم کے پاس جائے ملاقات کلی تو چاہیئے کہ وہ ان کی معامت نہ کریں ان کو نماز نہ پڑھائیں اور انہی میں سے یعنی ان میزبانوں میں سے کوئی ایک آدمی ان کو نماز پڑھائیں ابو عیسیٰ یعنی امام ترمید رحمت اللہ نے فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی حدیث پر عمل ہے اکثر اہل علم کا نبی اگرم کے صحابہ کرام اور دوسروں کا اس پر عمل ہے انہوں نے کہا کہ صاحب منزل گھر والا زیادہ حق دار امامت زائر سے وزیٹر سے گیسٹ سے سمجھ رہا ہے اور بعد اہل علم نے کہا کہ جب وہ اس کو اجادت دے تو کوئی حرج کے بعد نہیں کہ وہ اس کو نماز پڑھائیں اور اسحاق کہتے ہیں کہ مالک بن حویر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور وہ اس بارے میں سختی کرتے ہیں کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھائے صاحب منزل کو گھر والے اگرچہ کہ وہ صاحب منزل اس کو اجادت دے انہوں نے کہا اسی طرح وہ مسجد میں بھی نماز نہ پڑھائے جب وہ ان کے پاس ملاقات کے لئے جائے وہ کہے گا ان کو نماز پڑھائیں ان میں سے کوئی ایک آدمی کسی کے پاس ملاقات کے لئے جائے کسی عالم دین کے پاس ایک عالم صاحب دوسر عالم صاحب گئے یا کوئی بھی شخص کسی شخص کے پاس گیا اور جماعت کا ٹائم ہو جائے جماعت ڈھیڑ جائے تو وہ آگے بڑھ کا نماز نہ پڑھائیں بلکہ میزبان اہل منزل گھر والوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائیں یہ ایک آدھا بتائیں گے پروٹوکول بتائیں گے اچھا اس میں حکمت یہ تھی کہ جیسا کہ آج کے دور میں کوئی عالم صاحب اگر کسی عام آدمی کے پاس آگر چلے جائے جو دینی علم نہیں رکھتا غیر عالم کے پاس آگر چلے جائے اور وہ شخص جماعت کا احتمام کیا گھر میں تو وہاں پر عالم صاحب کوئی آگے بڑھنا چاہیے جبکہ صاحب منزل وہ نماز پڑھانے کا اگر اہل نہ ہو اہل نہ ہو یعنی اس کو داڑی نہیں ہے داڑی کارنے والا ہے یا شریعت کا بامن نہیں ہے تو ایسی صورت میں مہمان کو آگے پڑھنا چاہیے مہمان اگر اس کا اہل ہے اب یہ جو حدیث جو بتائی گئی ہے یہ حضور کی بات ہے ان ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس جاتے یا صحابی تابعی کے پاس جاتے تو آپ دیکھئے کیونکہ دونوں بھی اہل علم ہیں دونوں بھی امامت کے اہل نماز پڑھا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جو مہمان ہیں وہ نماز نہ پڑھائیں میزبان آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں ہاں اگر مہمان خواہش کر رہا ہے نماز پڑھانے کے لئے اگر آگے بڑھا رہا ہیں تو ایسی ضرورت نجاز اپنی خودی سے آگے نہ بڑھیں ہاں اگر مہمان کا یہ حال ہے کہ وہ شریعت کا بابن نہیں ہے داری کارنے دنیا دار آدمی ہیں تو اب یہ جو مہمان ہیں اگر وہ دیندار ہیں شریعت کا بابن ہیں حافظ ہیں تو چاہیے کہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہاں پہ اجارت لینے کی ضرورت نہیں ہے حافظ خورا نہیں لیکن دینی مسائل سے واقف اور شریعت کا بابن ہے تو بھی اس کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتا ہے یہ نہیں صاحب خانہ جو دعوت دے کے آپ کو بلایا ہیں یا جس کے پاس آپ ملاخت کے لئے گئے انہ اگر اس کا اہل نہیں ہے آپ اہل ہے تو آپ آگے بڑھنا ہے وہاں پہ یہ گزارش نہیں کریں گے کہ آپ آگے بڑھ نماز تو حدیث کے محفوم کو سمجھنے کیونکہ اس دور میں پورے اہل علم تھے ہر کوئی قابل تھا کہ وہ نماز پڑھا تھا آج یہ حال ہے نماز پڑھنے کے قابل نہیں دین سے اتنی دوری ہو گئی ہیں پین شیٹ عام ہو رہا ہے یہودی لباس کئی لوگ ایسے جو جلسے بھی کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں ٹائی لگائے ہوئے ہیں کوٹ پینے ہوئے ہیں پائنٹ پینے ہوئے ہیں اور درس دے رہے ہیں دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ حال ہوگیا ہے آج کے دور میں دین کا معاملہ یہ ہو گیا یعنی پوری دنیا داری ہے یہودی لباس لیکن چیز آپ دین کی پیش کر رہے ہیں تو اس خدر دین سے دوری ہو گئی تو ایسے ماحول میں اس حدیث کے محفوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مہمان یعنی میزبان نماز پڑھانے کا اہل ہے تو ایسی صورت میں میزبان کوئی آگے بڑھنا چاہیے اگر میزبان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھائیے مہمان سے تو اس وقت میزبان خود اہل نہیں ہے اس کا داڑی کارنے والا ہے تو ایسی صورت میں اب اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میزبان سے میہمان خود آگے بڑھے میہمان اگر قابل ہے نماز پڑھائے لیکن بعض محدیث ہیں جیسا کہ ایک اور اسی طرح مسجد کا معاملہ بتا رہے ہے اگر مسجد کسی مسجد میں چلے گئے ملاقات کے آگے بڑھ نماز نہ پڑھائیں اگر وہاں نماز پڑھانے کے لئے کوئی شخص مقرر ہے تو اس کا ہاں اگر امام یہ خواہش کرے کہ آپ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے تو جب نماز پڑھ اسی طرح نماز جنازہ کا معاملہ ہے مسجد میں جنازہ لارہ ہیں تو جس مسجد میں لائے گیا وہاں کا امام زیادہ حقدار ہے اگر امام صاحب اجازت دے دی اگر مرحوم کے لئے آیا ہوا ہے اور امام صاحب کے مقابلے میں زیادہ متخی ہے ترہزگار ہے اور شریعت کا پابند ہے اور اس مجد میں جو امام کو مقرر کیا گیا ہے وہ امام صاحب شریعت کے پابند نہیں ہے اور ان کا حلیہ ہے لباس ہے وہ بھی شریعت کے پابند نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے لئے جو آیا ہوا جو مسلی ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے جو شریعت کا پابند ہو اور پھر بغیر اجازت وضاحت کر دیں اگر بغیر اجازت کے آگے پڑے گا تو فدر فساد کا خوف ہے اسی صورت میں وضاحت کرنا ضروری اور غیر شرائی امام کو مقرر کیا گیا تو جو مقرر کرنے والے ہیں پوروں کا گناہ ان پر ہوں جو کمیٹی مقرر کر رہی چند پیسوں کے لئے کم پیسوں کے لئے جو کر رہے ہیں کوئی آئین پہنش کوئی رکھ رہے ہیں ہر گس نا گس نہ جس کو قرآن تجویت کے ساتھ بڑھنا آتا ہے جس کا حلیہ شرائی داڑی کاٹنے والا کر ہے امام تو اس کے پیشے نماز فاسد ہے ایک مشت ہونے سے پہلے اگر کوئی داڑی کاٹ رہا ہے اس کے پیشے اتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کی نماز فاسد ہے تو اکثر لوگ آج ماشاءاللہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جو دین جاننے والے دین کی در رکھنے والے بس ایک عہد سمال لی اور اپنی حکومت چلانا چاہتے شریعت کے مسائل کیا شریعت کے حکام کیا اس کو روبے عمل لانا ہے کیونکہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیونکہ امام کی نماز اگر فاسد ہوں گی تو پوری قوم کی نماز فاسد اگرچہ پیچھے نماز پڑھنے والا کتنا بھی نیک ہو پریزگار ہو وہ دیکھا نہیں جائیں گا نماز پڑھانے والا کیسا ہے نماز ہوتی نہیں اگر امام سے کوئی ایسی جی سرزد ہو جائے جو نماز کو توڑنے والی ہو تو پوروں کی نماز ہو جائیں گے اگرچہ کہ پیچھے والے غلطی نہ کریں امام کا صرف اپنے لئے دعا مانگنے کا بیان ہے یا مقروح پر یعنی دعا میں سب کو شامل کریں باب نمبر دو ست اسماعیل ابن عیاش قال حدثني حبیب ابن صالح عن یزید ابن شمیح عن نبی حی المؤذن الحمس عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرر لا يحل لمرئن ينظر في جوف بیت امرئن حدا يستأذن فإن نظر فقد دخلا ولا يأم قوما فيخص نفسه بدعوت دونهم فإن فعلا فقد خانه ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق وفي الباب عن أبی حرد و أبی امامة حدیث حسن وقد روی هذا الحدیث عن معاویت بن صالح عن السفر بن نسیر عن یزید ابن شریح عن نبی حی المؤذن وروی هذا الحدیث عن یزید ابن شریح عن نبی صلی اللہ و وقان حدیث یزید ابن شریح عن نبی حی المؤذن عن صوبان فی هذا اجود اسناد و اشرا حضرت صوبان رضی اللہ عن صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ میں فرمایا کسی شخص کو دوسرے شخص کے گھر بلا اجازت جھانکنا جائز نہیں اگر دیکھا تو گیا کہ وہ اندر ہی چلا گیا یعنی کوئی کسی سے ملاقات کے لئے کا جائے گھر والا گھر موجود نہیں کوئی آواز نہیں تو جھانک کر نہ دیکھو چاہ آداب ہے دیکھئے اسلامی آداب اور دروازے کے روبرو بھی نہ ٹھرے حضور اس سے بھی منا فرما اور کوئی شخص قوم اگر ایسا کرے گا تو وہ خیانت ہے فَإِن فَعَلَ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ گیا کہ ان کے ساتھ خیانت کی اور وہ اور کوئی شخص یعنی حاجتِ بشری کے دباؤ کے وقت نماز کے لئے کھڑانا ہو یعنی بیشاب یا بائیخنا اگر آ رہا ہے شدت کے ساتھ اگر محسوس ہو رہا ہے تو ایسے وقت جماعت کے لئے نہ ٹھہرے اگرچہ جماعت ٹھہری ہو اگر جماعت چھوٹنے کا بھی اندیشہ ہے تب بھی وہ نماز ادا نہیں کر سکتا کیونکہ بیشنی کے عالم میں نماز ادا نہیں شرعان تو ظاہری طور پر تو ہو جائیں گے لیکن وہ جو اخلاص اور جو قیفیت ہونی چاہیے خوشو خضو وہ ختم ہو جائیں گا اس لئے کہا گیا کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیں رضی اللہ عنہم سے روایت مذکر ہے امام تلویز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضرت سعبان رضی اللہ عنہم کی حدیث یہ حسن صحیح ہیں اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو حاجت بشری محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس وقت نماز نہ پڑھے پہلے ان سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پیشاب آ رہا ہے یا موشن آ رہا ہے تو ایسے وقت میں وہ اگر بیچینی کے عالم میں جوہاں نماز کے لئے ٹھڑ جائے گا تو اس کی توجہ نماز کی طرف میں رہیں گے اور اس سے صحت بھی اس کی متاثر ہو سکتی ہو جائیں اس لئے بنا گیا گیا اور اس حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے عادہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی سے ملاقات کیلئے اگر گیا ہے کسی کے گھر کے بعد اگر گیا ہے تو اس کے گھر میں نہ دیکھیں اجازت طلب کرنے کے لئے ہاں صاحب مکان اگر بلا رہا ہے تو جب داخل ہو سکتا اگر وہ دیکھ لیا گھر میں اگر چھانگ لیا گیا کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا بعض جگہ تو یہ حکام بتایا گئے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ بغیر اجازت کی اگر چھانگے کوئی کسی کے گھر میں تو صاحب مکان کو اجازت ہے کہ اس کے آنکھ بھی پھوڑ سکتا ہے شریعتی اجازت دی کتنا پروٹوکل ہے اور آج کیا ہے دیکھیں بے پردگی کا عالم کیا ہے چھانگ لے کی ضرورتی نہیں ہے خود دکھاتے ہیں بے پردگی اور بے حیائی کتنے عام ہو رہی ہے دیکھیں اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اگر امامت کر رہا ہے نماز پڑھا رہا ہے کئی میں مستخل طور پر یا آردی طور پر اگر پڑھا رہا ہے تو عمومی دعا کرے صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے ایسا نہیں یعنی جمعہ کا سغہ استعمال کرے قرآنی جو دعایں ہیں وہ تو جو الفاظ ہے وہ یہ الفاظ عطا کرے گا اس کے علاوہ اگر اردو میں وہ دعا کر رہا ہے کسی اور زبان میں تو سب کے لیے دعا کریں صرف اپنی ذات کے لیے یا اپنے مخصوص لوگوں کے لیے نہیں تمام مسلمانوں کے لیے تمام مسلیوں کے لیے دعا کی بھی اس سے اہمیت معلوم ہے اب بعض لوگ تو ایسے ہیں آج کے دور میں جو دعا کا انکار کر رہا ہے حضور کیا آپ فرما رہے ہیں اہم ترین حدیثیں ہیں بعض لوگ یہ کہہ دیں کہ فرد نماز پڑھ لی ہے کافی اب دعا کی کیا ضرورت ہے حضور کیا آپ فرما رہے ہیں آپ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَعُمَّ قَوْمُن کوئی شخص کسی قوم کی جب امامت کریں تو وہ اپنے آپ کو دعا میں خاص نہ کریں لوگوں کو چھوڑ کر تو دعا کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرد نماز کے بعد دعا کرنا ہے امام اجتماعی دعا ہے آپ پہ اگر اجتماعی دعا اگر نہ ہوتی تو حضور یہ نے فرما دے کہ امام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں دوسروں کو چھوڑ کر ایسا کرے گا تو وہ گنے گا رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں خیانت کرنے والا ہے خیانت کتنا بڑا گناہ ہے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خسم کا دھوکہ ہے خیانت کا مطلب یہ ہے خیانت کے کئی پہلو ہے مثال کے دور پر کوئی شخص کسی کے پاس پیسے رکھا دیا ایک ہزار روپے یا اگلہ روپے رکھا دیا اور وہ شخص امانت کے دور پر رکھایا تو وہ استعمال بھی نہیں کر سکتا حدہ کے مثال کے دور پر پانچ سو کے دو نوٹ رکھا دیا ایک ہزار روپے رکھا دیا تو یہ شخص کیا گیا ایک مہنے کے بعد اس کو دینا ہے پیسے لہذا یہ شخص کیا گیا وہ پانچ سو کے نوٹ اپنے لئے استعمال کر لیا اور ایک مہنے کے بعد جب وہ شخص سلب کی امانت تو سو سو کے نوٹاں دے رہا آئیں تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی خیانت ہے امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی عدا کریں اور خیانت کرنا یہ بھی منافقین کے علامت ہے حضور فرمائیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جب انسان اس کو عدا کرتا ہے یعنی جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے گالی گلوچ کرنا یہ منافقین کی علامت امانت رکھائی جائے تو خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے اور حضور فرمائے ہیں کہ جو اجتماعی دعا نہیں کرتا وہ خائن ہیں فرمائے ہیں یعنی جو سب مل کر اجتماعی دعا نہیں کرتے وہ لو خائن ہیں آپ دیکھیں اب دعا سے خود انکار گیا جا رہا ہے حضور تو فرمائے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھایا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے لئے دعا کریں اجتماعی دور پر اگر اجتماعی دعا کا اگر تصور نہ ہوتا اسلام میں اگر حضور کا اگر یہ تریخہ نہ ہوتا تو حضور کیوں فرما دے امام درمیز رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر رہا ہے دیکھئے اہم حدیث ہیں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں بخاری شریف اور مختلف ابو دعوت کے حدیث سے میں نے ان کو حوالے دیا کہ حضور علیہ السلام خود بھی دعا فرما دے فرد نمازوں کے بعد اب تو اس حدیث شریف میں ایک اور دلیل مل گئی کہ جو شخص اگر کسی قوم کی امامت کرے نماز پڑھائے تو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خاص نہ کرے دعا میں دوسروں کو چھوڑ کر یعنی صرف اپنے لئے دعا نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لئے دعا کریں دعا کرنا بھی ہے اور سب کے لئے کرنا ہے تو اجتماعی دعا کا اس میں ہم کو پہلو مل رہا ہے دو پہلو ایک تو یہ ہے کہ فرد نماز کا دعا کرنا ہے اور کیسی دعا کرنا ہے خالی امام دعا کرنا نہیں ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے رہنا ہے اجتماعیت کے ساتھ دعا ہونا ہے فرد نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے دعا خوبل ہو دی اس کی اہمیت ہے ہی اللہ تعالیٰ بعض موقع ایسے رکھا ہے جس میں بندہ جو دعا کرتا ہے دعا خوبل ہو دی جیسا کہ جمعہ کا دن ہے اور متبری کراتے ہیں شب خدر ہیں اور عید الفدر کی رات مختلف دن مختلف ساتھیں اور زلحجہ کے مہینے میں عشر زلحجہ حج کے جو دن ہیں اس میں دس محرم کے دن ایسے جو اوقات جو بتائے گئے ہیں اس میں سے اہم وقت یہ ہے کہ فرد نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے دعا خوبل ہو دی مختصر ہی صحیح لیکن دعا کرنا چاہیے اب بعد لوگ نماز جنادہ کے بعد بھی دعا کا انکار کرتے ہیں نماز جنادہ خود دعا ہے اس کے بعد بھی دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عالم کے سارے مسلمانوں کو حضور پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے دریخے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشو اور خضو کے ساتھ نمازوں کی پامندی کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عالم اسلام کی دعا مسلمانوں کی مدد فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم